بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آمنا اور ہمیں دیسک کانسپٹ سورت البکرہ سورت البکرہ میں کیا ہے؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ نکس میں ایکسپلین کی ہے؟ پر ایک ہمیں سورت البکرہ فیفت سکس ہجری سے لے کر دس ہجری تک نازل ہوتی رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آخری دور تھا اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو شیک کی ہے مطلب ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ویک اپ کول دی ہے اس سورت میں یہ جو سورت ہے یہ بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے میرا پورا پورا کنسرن یہی ہے کہ میں قرآن پاک کو اتنا آسان بنا دوں آپ کے سامنے کہ آپ لوگ کو سب پتاؤ کہ قرآن پاک میں کیا ہے اچھا سورت البکرہ کے بارے میں ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گھروں کو قبرستان مت بناؤ مطلب کہ شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا جہاں پر سورت بکرہ ریسائٹ کی جائے مطلب زندہ گھر وہ ہے جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جس گھر میں شیطان داخل نہ ہو سکے وہاں خود ہی حالات جن سے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ جہاں سورت البکرہ ہے نا یہ بیسیکلی سورہ is the cure for all these spiritual ailments جتنے بھی آپ کو spiritual مسئلے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے یہ ان سب کا حل ہے سورت البکرہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ کے ساتھ دسکس کروں گے پھر ٹاپک پر آوں گی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک hub مطلب ہر چیز ہے نا اس کی ایک hub ہوتی ہے hub ہوتا ہے peak ٹھیک ہے peak کسی کہتے ہیں چوٹی اور سورت بکرہ قرآن مجید کی peak ہے جہاں سورت بکرہ پڑی جاتی ہے وہاں شیطان تین دن تک داخل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو جس شخص نے قرآن مجید پڑھا سیکھا اس پر عمل کیا وہ ایک آپ کی سمجھو کہ bag of perfume کی طرح ہے جس کے خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی تو اس لیے قرآن پاک کو انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جو مہینہ یہ ہماری connectivity بلڈ کرنے آئے قرآن پاک کے ساتھ تو directly ہم آتے ہیں اپنے topic پر کہ بھائی سورت البکرہ میں کیا کیا discuss کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا discuss کیا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کو ایک wake up call اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سب سے پہلے ایمان والے متقین اور منافقین کی بات کی گئے یہ مطلب comparison کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں comparison کیا ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ کون سے ہیں متقین کون ہیں پرہیزگار کون ہیں ان کا comparison منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کے بعد اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی story explain کی ہے then number third بنی اسرائیل کو ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ آپ لوگ میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر دیا تھا بنی اسرائیل پر جس میں میں نے آپ کو سارا بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی کیا کیا characteristics تھے اور کیا ان کی charge sheet وہ میں نے آپ کے ساتھ already سارا ڈسکس کیا تھا then اس میں explain کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی story ساری کی ساری number fifth پانچویں نمبر پر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈیٹیل سے ان کا جو پورا کفرہ تذکرہ ہے وہ کیے number six قبیلیں جو change ہو رہے ہیں ان کے کیا کیا احکامات ہیں وہ اس میں explain کیے number seven سرد البقرہ میں روزے نماز related احکامات explain کیے سود انٹرسٹ بقیرہ حج سے related اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیئے ہیں اور number eight حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سرد البقرہ میں کیا ہے سرد البقرہ is very very important ایک اور حدیث یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر کوئی رات کو سرد البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی یہ حدیث ہے نویٰ علیہ السلام نے فرمائے ٹھیک ہے شیطان اور جادوگر اس صورت سے ڈڑتے ہیں جتنے بھی میجیشنز ہیں ان کے لیے سرد بقرہ ایک موت ہے اور سرد بقرہ قیامت والدین انسان کی سفارش کرنے آئے گی کہ بھئی اس کو دوزک میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ مجھے ڈیلی پڑتا تھا تو یہ جتنے بھی یہ جتنے سینیاریوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سارے آپس میں کنیکٹیوڈ ہیں لہتا ہلنے اتنے خوبصورت فیہ میں ان کو ایکسپلین گیا ہوا ہے کہ کنیکٹیوڈی جنریٹ ہو رہی ہے تو سرد البقرہ ہر نماز کے بعد میں میری کوشش ہے کہ ہر لیکچر کے بعد ایک چھوٹی سا ٹپ دے دوں کیونکہ ہر نماز کے بعد جتنی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں قرآن پاک کی this will make your habit to read the قرآن آپ کو بہت بہت سکون مینے کا بہت رہت ملے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرد بقرہ پڑھو تک کیونکہ اس کے پڑھنے میں بلیسنگ ہے خوشی ہے رحمت ہے اور سرد بقرہ اگنور کرنے میں غم ہے تو مجھے اپنی دعا میں آ رکھی گا stay tuned and اللہ حافظ